کرسٹل کی بیس صفحات پر مشتمل ریپورٹ واضح طور پر اوبامہ انتظامیہ اور پینٹیکن کے درمیان اہم ترین عمود پر اختلافات کا اظہار کر رہی ہے اور معروف امریکی جریدے فورن پالیسی کے مطابق اس خفیہ ریپورٹ کے وہ حصے جو گزرے ہفتے واشنگٹن پوسٹ کو جاری کر دیئے گئے تھے اور جو وہاں افغان سیچویشن سیریس کے عنوان سے شائع ہوئے تھے ان کا مقصد جنرل مکریسٹل اور دیگر فوجی افسران کو وائٹ ہاؤس کے ان اہلکاروں سے محفوظ رکھنا تھا جن پر پینٹاگون اعتبار نہیں کرتا جنرل مکریسٹل اپنی تمام ترجمہ داری وائٹ ہاؤس کی طرف واپس ڈالتے یہ کہتے ہیں کہ یا تومری کی کانگریس اور افغان کو قائل کر لو کہ افغانستان میں ایک مکمل تعمیر نو ہمارا مقصد ہے یا پھر محدود جنگ کے مقاصد متعین کر لو رپورٹ کے مطابق دوسرے الفاظ میں جنرل مکریسٹل کا کہنا یہ ہے کہ اگر حامد کرزئی کا انتخاب ایک فراڈ دھاندلی ہے تو اس کا ذمہ دار میں یعنی مکریسٹل نہیں کیونکہ سیویلینز نے حصائی نہیں لیا اور یورپی فوجیوں کو گشت کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی اور پھر رپورٹ کھلکی اشارہ کرتی ہے کہ امریکن سیویلین پالیسی سازوں اور فوجی کمانڈروں میں ایک بنیادی کشمکش کا آغاز ہے اور یہ نہ صرف افغانستان میں امریکی آداب بلکہ خود امریکہ میں سیول ملٹری تعلقات کے لیے ایک برا شبون ہے اپنے رپورٹ میں جنرل مکریسٹل کہتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو فوج کو اپنے فوجی اڈوں سے نکل کر بکترمند گاڑیوں سے باہر آ کر شدت پسندوں کا تاکب کرنا ہوگا تاکہ آن بے گناہ وان شہریوں کے حلاقتوں میں کمی آسکے اور اس رپورٹ پر صدر اوبامہ کی جانب سے تاثرات سامنے آنے سے پہلی افغانستان کے شمالی صوبے کندوز میں جو کہ اب تک پرامن تظہور ہوتا تھا نیٹو تیاروں کے حملوں میں کچھ نوے پچانوے افراد اور بے گناہ شہری مارے گئے ہیں اور اس پر برطانی اخبار گارجین کا تفسرہ ہے کہ افغان شہریوں کا قتل ہمارے لیے شدت پسندوں سے زیادہ برا ثابت ہونے جا رہا ہے اور اسی دوران طالبان نے وہاں بڑی کامیابی افغان انٹیلیجنس